مارس پر ملنے والی عجیب چیزوں کے پکچرز نمبر ون انشن سٹرکچر جب سے ناسا کا کیروسٹی روور مارس پر گیا ہے تب سے اس نے کافی کمال کمال کی تصویریں کینچی ہے ایٹی ڈیٹا بیس ڈاٹ کام کے آنر سکوٹ وارننگ یہ کلیم کر رہا ہے کہ مارس پر کچھ ایسے روکس ہے جو کہ پرفیکٹلی کڑے ہیں اور یہ سو فیصد ایلینز کے ہونے کا بتاتے ہیں یہ سارے پتر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور سارے پتروں سے کمرے بنے ہیں اور سکوٹ کہتا ہے کہ اسے کسی انٹیلیجن سپیشی نے بنایا ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک عورت نمہ چیز بھی میں نے تصویروں میں دیکھی تھی جو کہ چھے انچ لمبی تھی وہ یہ مانتا ہے کہ یہ چھوٹے قد والی چیزیں ان کمروں میں رہتے ہوں گے سو لیٹ سویٹ ان سی وات ہیپنس نیکسٹ نمبر ٹو کاربن ریچ روکس دوہزار بیس میں ناسا کے کیوریسٹی روور نے کچھ روک سیمپلز کو ڈھونڈا ہے جو کہ زمین پر بائیلوجگل پروسس میں بہت کام کا ہے سارے سائنٹس چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا مضبوط سپیسکرافٹ بنائے جو کہ مارس پر چلا جائے اور وہاں سے ان سب پتروں کو یہاں پر لائے اور پھر اس پر سٹڈی کرے اور جانے کہ کیا مارس پر کوئی زندگی ہی یعنی لیونگ اورگینزم ہے لیکن ایسا سپیسکرافٹ بنانے میں ناسا کی پوکٹ بنی کم پڑ جائے گی تو اسی لیے وہی پر ہی ان پتروں پر سٹڈی کریں گے اور جتنا انفرمیشن ملے گا وہ حاصل کر لیں گے نمبر تری شیلٹر نیچے جو لائک کا بٹن ہے اس کو جب کوئی کلک کرتا ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اب آتا ہے سب سے بڑے راز پر ناسا کے روور نے مارس پر ایک شیلٹر کی تصویر کینچی ہے آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اورجنل تصویر نہیں ہے اسے ریکریئٹ کیا گیا ہے لیکن ایسا سننے میں آیا ہے کہ ناسا کو شیلٹر ملا ہے اور ناسا اسے لوگوں سے چپا رہا ہے آپ کا کیا کہنا ہے کیا یہ شیلٹر سچ میں موجود ہے نمبر فور فلاور کیا آپ نے کبھی مارس پر فلاور کی تصویر دیکھی ہے بلکل بھی نہیں اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ایسے خوشک علاقے پر پول اگا ہو روور نے ایک تصویر کینچی ہے جس میں ایک فلاور کی شیپ جیسی چیز نظر آ رہی ہے اور یہ پروبابلی ایک پتر یا پیس آف کورل ہے جو کہ فلاور کی شکل میں ہے یہ ایک سکے سے بھی چوٹا ہے نمبر فائف نیچے لال کلر کا بٹن ہے اس کو ٹچ کر کے بیل ایگن کے گلے ملو آٹ ایلین ٹی وی کے آنر جوئی وائٹ جو کہ ایک ایسٹرونمر ہے ایک ویڈیو ہے جس میں ایسا دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چوہ مارس پر موجود ہے نازا نے اب تک کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں دی لیکن جوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا دیکھا ہے یہ چوہ دو سے تین فٹ لمبا ہے نمبر سکس ایلین ٹوم سکوٹ وارنگ نے بہت سی باتیں کلیم کی ہے ان باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مارس پر ایک ایلین ٹوم ہے سکوٹ کہتا ہے کہ میں کچھ تصویروں کو دیکھ رہا تھا اور ایک تصویر میرے سامنے آئی جس میں ایسا نظر آ رہا تھا کہ جیسا مارس پر کوئی ایلین ٹوم ہے یہ تصویر نو مارس دوہزار سولہ کی ہے اس نے انسان کی کوپڑی جیسی چیز کی تصویر بھی دیکھی تھی یہ ٹوم ٹو میٹر یا سکس پوائنٹ ففٹی سکس فیٹ کا ہے یہ اتنا ہے جتنا کہ ہمارے ہاں کوفن ہوتے ہیں نمبر سیون گوز دیونز ایک ریسن سٹڈی میں پتا چلا ہے کہ مارس پر تقریباً آٹھ سو گوز دیونز ہے گوز دیونز پرانے انشن رید کے ڈیروں کے نقشوں کو کہتے ہیں اور ایسے گوز دیونز مارس پر دو جگہوں پر دیکھے گئے ہیں ایک ایکولوجس لیزا لیسٹر نے کہا ہے کہ یہ دیونز تب فارم ہوئے ہیں جب مارس پر پانی بہتا تھا اور ایکٹیو والکینوز تھے اس طرح کے سینڈ ڈیونز ارد پر بھی ہے میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں جس میں میں آپ کو ایسے پھولوں کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت خوبصورت اور آپ نے کہیں پر بھی نہیں دیکھے ہوں گے تو توڑا سا انتظار کریں نیچے جو سبسکرائب کا وٹن ہے اس کو ایک زبردست محقہ مارو پھر اس ویڈیو کو اپنا پیار دو اور پھر چلانگ مار کر ساتھ والے بیل آئیکن کے گلے ملو اگر سمندر کے رازوں کا پتہ لگانا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیں ویڈیو کو دیکھیں گے ویڈیو کو دیکھیں گے